اسلام علیکم دوستو میں ہوں جلال ہشمدید کہتا ہوں آپ کو اپنی چینل پر اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو چیز شیئر کروں گا وہ ہے سویس مینیاتور سویس مینیاتور جو ہے وہ سویسر لینڈ چھوٹا سویسر لینڈ آپ کو اس کو کہہ سکتے ہیں یہاں چھوٹی سی جگا پینو نے ہر چیز تقریبا مشہور جو چیزیں ہیں نا سویسر لینڈ میں وہ بنائی ہوئی ہیں تو یہ چیزیں میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھے قریبا ساری چیزیں یہ کشتی چھوٹا سا جاز بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے ابھی میں اندر ہوں گا ہوں تو پہلے پہلے آپ یہ چیز دیکھیں گے انٹر ہو کے یہ میرے پیچھے مین درواز ہے ابھی میں اندر آئے ہوں ادر ابھی میں آپ کے ساتھ سارا سویس جو مینے تیور ہے یہ شیئر کروں گا تو چلتے ہیں اچھا یہ رنگ برنگین بچھتے ہیں اور کچھ چھوٹے بہری جازوں در بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ جو چال رہے ہیں موٹر کیس رہی ہے یہ موٹر آپ دیکھ سکتے ہیں موٹر چال رہی ہے یہ پانی میں چھوٹا سا جاز در بھی ہیں دینے پڑیں گے اور اگر آپ بیسی کوئی گروپ آتا ہے نا دس بندے گروپ میں کام سے کام ہونے چاہیے تو وہ بھی جو ہے نا اتنے ہی پیسے دیں گے مطلب پندرہ پچاس سرپے اور چھ سال تک بچے فری ہیں اس کے بعد بچوں کا بھی جو ہے نا ٹکٹ ہے تو یہ سویس ڈلینڈ کے جنڈا ہے یہ درمیان میں سے وائٹ کروس اور سائڈوں پہ صرف سویس مینی سیستا یہ چارچ ہے چارچ یہ جو مشہور چیز ہیں نا صرف وہ یہیں ہاں ہیں ہر چیز تو چھوٹی جگہ پہ بندہ نہیں بنا سکتا اور سائڈوں پہ چھوٹی سی ٹرین کے پٹلی بنا گئی ہے یہاں ٹرین پہ بیٹھ بھی سکتا انسان اور یہ جو نیچے جگہ ہے نا اس پہ ٹرین چلتی ہے لیکن بلکل چھوٹی ٹرین اس پہ بندہ نہیں بیٹھ سکتا تو ہمارس موسیقی 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 یہ کیا روز موسیقی 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 کمفر میں آئے چیز ہے گوارڈ لیچ پرانا کاؤگو جا رہا ہے اس کا نام ہے ویڈن بیگ ویڈن بیرگ ویڈن کا مطلب پتہ نہیں کیا اس کا نام اور بیرگ جو ہے پہاڑ بولتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ پہاڑ ہے ان چھوٹے بنائے میں ساتھ اگر بندہ وہ کرے سفر کرے تو یہ نمبر بیس جو ہے سلوہ پلان ہے اس کا نام ہے اور انکیس کیبل کار یہ جو ہے ٹیر لیفٹ اور بائیس پہ بو بلائیس ران وہ جو دوسری طرف سے ہے نا سکیٹن بیرا کرتے ہیں پانی والی آپ دیکھ سکتے ہیں اور تیس پہ آگے وہ چیسا دیکھ لیا بلکور یہ ٹیس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹاور ہے لیننگ ٹاور نام اس کا اور یہ ہے گھر چیسا دیکھ لیا اس کا نام ہے کمبر انیس آگی ادھر سویس نیشنل سرکس یہاں ہوتا ہے ٹھیک ہے سویس لینڈ میں سرکس پہ رہا ہوتے ہیں وہ ہاتھی بھی ہیں آگے سویس لینڈ کا نیشنل جو ہے نا یہ سرکس والا سرکس گروپ یہ بھی دوسری طرف سے گھار اور یہاں ٹرانے چلتی ہیں اور یہ روڈ بنائی یہ ساتھ ساتھ چاہیے دوسری طرف سے دیکھ سکتے ہیں فہار اور سائڈوں پہ آپ دیکھیں بلکل گرینری جنگل ٹایگ کا دیکھ سکتے ہیں آپ سائڈوں پہ ہے کہ ہی آنچ دو کے ساتھ سکتے ہیں کے ساتھ سکتے ہیں یہ ہے ابھی کافی لوگ ہیں اس بجعہ سے ہمیں جلزی جائیں نہیں جا سکتا کے لیکن یہ چاہتے ہیں کہ 26 نمبر یہ ہے شوائز اس پیزر لینڈ کا ٹاؤن ہال ٹاؤن ہال یہ پیچھے بھی ہے ٹاؤن ہال موٹرین آر یہ اس پیزر لینڈ کی یہ ہاتھیوں پر سرکس یہ اس پیزر لینڈ کے جو گار ہیں نورملی چھتے ہیں اور یہ گار جو ہیں یہ ٹپیکل جو ہیں یہ گار بناو ہے جو ہے اور اس پر ہوتا ہے گار سائیڈوں میں کھول اور اس پر چوبیس پہ چوبیس نمبر ہوتل جو آنا یہ ہوتل ہے ہوتل کریش آلوہ اس کے نام ہے ہوتل کا کافی مشہور ہوتل آئی ہے اس پر جیسے یہاں ہے پرانا ہے آئیتن اور یہ مسلیاں نیچے اور وہ کشتنگ کھڑی ہیں اور نمبر اکتریس آگیا ہے یہ چار چلا گیا یا کل ہے کل ہے کل ہے کل ہے کتریس کے ریپرسویل کاسٹل ٹھیک ہے یہ ریپرسویل جو ہے نا جگہ کا نام اور کاسٹل جو ہے کل ہے کل ہے بہتے ہیں ٹھیک ہے تو کل ہے کافی بڑا ہے آر جائے کے کل ہے بڑا ہوتا ہے دیکھیں ہوں اور نمبر اٹھائیس پہ ادھر یہ چارچ ہے پاول چارچ اس کی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پہ اس کو میں نے وزٹ کیا ہوتا ہے یہ بھی کافی مشہور ہے پرانا چارچ ہوتا ہے اور نمبر ستائیس پہ یہ میوزیم ہے سویس پیٹرل آرچیز میوزیم نام ہے نمبر ستائیس پہ یہ والا اور یہ نمبر تیس پہ یہ سٹیشن کا جو ہے رسٹوڈانٹ ہے یہ والا اچھا یہ جو نمبر بتیس پہ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ اوبر ہوفن اوبر ہوفن کا اصل ہے کلہ تو یہ کافی ادھر انشاءاللہ میں وزٹ کروں گا کلہ یہ کافی بڑا ہے اور مشہور بھی ہے تو یہاں میں اوریجنل میں جا کے وزٹ کروں گا ٹھیک ہے ابھی مجھے آئی ڈی ہو گیا ہے کہاں کام میں جانا ہے انشاءاللہ ان کی آنے والا ٹائم میں میں آپ کے ساتھ اوریجنل میں آپ کو دکھاؤں گا کتنے بڑے ہیں اور وزٹ کروں گا آپ کو اچھا یہ نمبر چونتیس ابھی آگے آگے چونتیس پہ آجی ہے ونکل رائیڈ ماؤنٹنز یہاں جو لوگ ہیں نا یہاں مطلب روڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر جا رہی ہے روڈ پہاڑوں کے پہاڑوں کے پاس ٹھیک ہے تو کافی اگر آپ سفر کرنا آپ کو اچھا لگتا ہے گاڑی میں ٹھیک ہے تو یہ ایک بہت اچھی جگہ ہے سفر کرنے کے لئے ابھی وہ بندہ اندر کام کر رہا ہے وہ ٹرنے چاہ رہی ہیں ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی پہنٹس نمبر پہ ہے وہ پہنٹس نمبر ہے آلپائن بارس آلپائن بارسٹس کا نام ہے یہ ٹھوٹی چھوٹی گھار بلیں ہیں سائیڈوں پہ اور دریمین میں نہ لیں جو ہیں بیٹھیں یہ دیکھیں اور اوپر پہاڑ بڑے بڑے ہیڈے ہیں ٹرین ہیڈے ہیں نمبر 37 پہ نمبر 37 پہ آیا آپ یہ اسٹیشن میں ہیں ریلوی ہاں یہ میلکا کھا ہوں یونگ فراؤ جو ہے نا ایک بھاڑی کا نام ہے اور اس کا جو اسٹیشن ہے یہ ٹھیک ہے گرین ڈیو والد یہ رسٹورنٹ ہے وہاں اور یہ بہت بھی مشہور ہے جنگ فراو مشہور ہے سو جاسے کہ سویزلینڈ میں جو سب سے امچی پاڑی ہے جس پہ آپ ٹرین کے ذریعے چیئر لفٹ کے ذریعے مطلب جا سکتے ہیں تو وہ جنگ فراو ہے تو جنگ فراو میں جو رسٹورنٹ ہے نا وہ تیرہ ہزار پانچ سو اکتر کلومیٹر یہ بیرن میں ہے بیرن چھو ہے نا سویزلینڈ کا کیپٹل سیٹی ہے اور یہ یونگ فراو کا سٹیشن ہے یہاں سے آپ یونگ فراو میں یونگ فراو کی طرف جا سکتے ہیں یہ ٹرینے کھڑی ہیں آپ کے لئے اور تیرہ ہزار پانچ سو اکتر ستہ سمین سے یہ انچی ہے چھتیس میں میں آپ کو بتا دیلیا ہے ٹھیک ہے ٹون کاسٹل تھن کاسٹل چھتیس تو ہیں ٹھیک ہے امسوری ٹھنن کاسٹلس کے نام ہے ٹھیک ہے یہ اکسٹل یہ آپ Comics کی ھے ٹیپیکل بینڈ سے اوگر لینڈ ہاؤس سے یہ بہرن جو ہے نا یہاں آپ کو بتا ہے ابھی تھتیس نوبر سویسے لینڈ کا جو ہے کیپٹل سیٹی ہے اور ٹیپیکل جو ہے نا بینڈ سے یہاں جیل ہے چھیک ہے بینڈ سے اس کو بولتے ہیں سرزلین میں جیلیں بہت زیادہ ہیں اور یہ مشہور بھی بہت زیادہ جیلوں کے لیاتے ہیں اور یہ بندہ کام کر رہے تھا سٹاک یہ سٹیشن آگے ہیں بینڈ سے بہت زیادہ موسیقی